جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارم پول کے اندر براثڈے چیمپئن پاتھ کے تین نئے ایونٹس آئے ہیں کہنے کہ تو تین نئے ایونٹس ہیں لیکن بھائی کام کا تو ایک بھی نہ نکلا یار مطلب ہم اتنی محنت کر کے دوسرے تیسرے سٹیج پر چوتھے سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک دم سے ایک ہیکر آتا ہے اور میچ ون کر کے چلا جاتا ہے ہم صرف دیکھتے رہ جاتے ہیں اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے اتنی محنت کر کے ہم آگے آ جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری جو محنت ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے مطلب ایک تو یہ ایونٹس جو صرف دو دن کے لیے آئے ہیں اوپر سے کل سے میں لگا ہوں ان تینوں ایونٹس کو کمپلیٹ کرنے کا ٹرائی کر رہا ہوں مطلب ایک ملین کوئنس تک میں نے ویسٹ کر دیا ان کے اندر ان کی انٹریفیس پر کر کر کے سیاپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے کتنی بار ان ایونٹس کو کھیلا ہوگا لیکن مزید کے بات بتاؤں میں ایک بھی میڈل کلیکٹ نہیں کر پایا کافی بار میں تیسرے سٹیج پر اور لاسٹ فائنل سٹیج پر بھی گیا ہوں لیکن وہاں پر بھی ایک دم سے ہیک کر آ جاتا ہے آٹو پیلئر تھرڈ پارٹی والے یوزرز کو اگر ہم اگنور بھی کر دے تو وہ بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں مطلب حد سے زیادہ ابھی تھرڈ پارٹی ایپ یوزرز آ رہے ہیں لیکن ان کو اگر تھوڑا سا ہم اگنور بھی کر دے ان کے سامنے ہمارے ففٹی ففٹی چانسز ہو جاتے ہیں پھر بھی لیکن بھائی ہیک کر کے سامنے تو کوئی چانس ہی نہیں ہوتا میچ وین کرنے کا اب یہاں پر اگنس اتنی محنت کر کے میں تیسرے سٹیج پر پہنچا ہوں اگر یہ والا میچ جی جاتا تو میں لاسٹ سٹیج پر پہنچا پہنچ جاتا لیکن بھائی اگنس یہاں پر ہیک کر آ جاتا ہے اور گائز میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں ہیکرز آج کل بھائی بلکل نیڈر ہو چکے ہیں اپنی مین آئی ڈیز کے اندر ہیک یوز کر رہے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ منی کلپ ہماری آئی ڈی بین کر دے گا یہ وہ اور کل جب ان کی آئی ڈی بین ہوتی ہے جب منی کلپ کرتا ہے تو پھر سب سے زیادہ چکھیں بھی انہی لوگوں کی مطلب سنائی دیتی ہے کہ بھائی ہم نے تو کبھی ہیک یوز نہیں کیا تھا یہ نہیں کیا تھا منی کلپ نے ہماری آئی ڈی بین کر دی یہ دیکھو بھائی آئی ڈیز ہے کرو لیجنڈری سٹریکرز ہیں پاکس ہیں اور میڈلز بندے نے تیس میڈلز مدرہ ٹوٹل یہاں پر آپ دیکھیں تو چالیس میڈلز ٹوٹل بندے نے ففتہ انیورسیری کے کلیکٹ کر کے جس میں تیس میڈلز تو صرف گولڈ والے کلیکٹ کی ہیں بندے نے اب آپ ہی سوچیں اس کی آئی ڈی بین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بھائی میں نے اس کا سکرین شوٹ تو لے لیا ہے اب اس کی خیر نہیں ہے بھائی اس کے علاوہ جتنے بھی گائیز ہیکرز آ رہے ہیں آپ انہیں ان کا ایک سکرین شوٹ لینا ہے پروفائل کا اور ان کو رپورٹ بھی اسی ٹائم پر کر دینا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد سکرین شوٹ کا کیا کرنا ہے گائیز میں آپ کو نیکسٹ وڈیو میں بتاؤں گا اور ان کی آئی ڈی میں آپ کو جو ہے نا وہ بین کروا کر دکھاؤں گا کہ بھائی کیسے ان کی آئی ڈیز جو ہے وہ بہن ہوتی ہے جتنے بھی ہیکرز ہیں میں صرف ایک کی بات نہیں کر رہا جتنے بھی ہیکرز آ رہے ہیں آپ نے سب کا سکرین شوٹ لے کر اپنے پاس رکھنا ہے اور بعد میں جب میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا وہاں پر آپ نے ایک سکرین شوٹ سینڈ کرنا ہے مجھے تو پھر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ بھائی اس ہیکر کی آئی ڈی کیسے بہن ہوتی ہے اب یہاں پر اگین سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اب یہاں پر دوبارہ کھیلنے کا دل بھی نہیں کرتا یار آپ خود انتازہ لگا ہے فائنل سٹیج پر جب ہیکر کی وجہ سے آپ میچ ہار جاتے ہیں تو دوبارہ جو یہ ایونٹ کو کھیلنے کا دل بھی نہیں کرتا اور یہاں ابھی تک میں ایک بھی میڈل کلیکٹ نہیں کر پایا چلیں گائز کوئی بات نہیں یار میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا اور آپ لوگ بھی کوشش کرتے رہے ہیں ہیکر ملتا ہے تو اس کی آئی ڈی کا سکرنشورٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بعد جو این آپ اس کو رپورٹ بھی مار دینا ہے بھائی بھائی آج کس وڈیو میں تنہیں ملتے ہیں کسی نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دباؤں میں یاد رکھئے تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ